اردو یونیورسٹی دیش میں ہونے چاہیے آئی کے گجرال خود پرائیم منسٹر بنے وہ یونیورسٹی وجود میں آئی اس یونیورسٹی کا نام ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اردو کانسٹیوشن میں ایک لینگوچ کی طرح ایٹ شیڈیول میں دیوی ہے دستور کے آرٹکل ٹونٹی نائن میں سارے لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی ڈسٹنکٹیو لینگوچ اسکرپٹ اور کلچر کو کنزرو کریں اردو کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے بہت بڑے بڑے رائٹرز اور پویٹس نون مسلم رہے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا بہترین انفرسٹرکچر ہے پچھلے سال جب نئے وائس چانسلر این الحسن صاحب نے ٹیک آور کیا تو اپنے پہلے ہی انٹرویو میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ معنو میں بھی لوگ کی پڑھائی کی جائے اب بچپن سے تو ہم لوگ سنتے چلے آئے ہیں کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا اللہ نے مجھ کو صاحب اولاد کر دیا تو وہ لوگ کی پڑھائی جو وکیل بنائے اس پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ایسی لوگ کی پڑھائی جس سے آپ وکیل نہ بنے یعنی پروفیشنل لیگل ایڈوکیشن کے بجائے لیگل ایڈوکیشن کی بات کی جائے میں کوشش میں ہوں ایک لیگل اسٹڈیز کھولنے کے لیے لوگ تو نہیں کھول سکتا لیکن لیگل اسٹڈیز کے لیے میرے پاس ہے جو میں نے بات کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس کو میں پلیٹ فارم پر لاؤں گا جے اینیو میں جہاں سے این الحسن صاحب کا تعلق رہا ہے آلرڈی ایک سینٹر فور اسٹڈی آف لاؤ این گورننس موجود ہے جو ایم فیل اور پی ایج ڈی کی ڈگریز دیتا ہے لیکن نئے وائس چانسلر نے معنو میں ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ہے کہ ایم اے لیگل اسٹڈیز کا ایک یونیک کورس لانچ کیا جا رہا ہے ایڈورٹیزمنٹ ہو چکا ہے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس کورس کے لیے اپلائی کریں کیونکہ ہندوستان کی کسی یونیورسٹی میں ایم اے لیگل اسٹڈیز آج کی ڈیٹ میں آفر نہیں کیا جاتا رول آف لاؤ ہم چاہتے ہیں ملک میں ہو اگر ہمیں رول آف لاؤ سسائیٹی بنانی ہے دیش کے پردان منطری نے پندرہ اگست میں کہا کہ دیش کے ناغرک اپنے کرتویوں کو سمجھیں اپنی ڈیوٹیز کو سمجھیں فنڈامنٹل ڈیوٹیز آرٹکل ففٹی ون اے میں ہیں لاؤ پالنے سے لے کے قبر تک ہر جگہ ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا برث ریجسٹریشن لاؤ کے تحت ریجسٹریشن ہوتا ہے جب ہم مرتے ہیں تو ڈیتھ ریجسٹریشن ایک لاؤ کے تحت ہوتا ہے ہمارے مرنے کے بعد وراست انہیریٹنس لاؤ کے تحت ہوتی ہے آن حضرت کی حدیث ہے کہ جو اسلامیک لاؤ آف انہیریٹنس ہے وراست ہے وہ تو شریعہ کا نصف ہے آدھا حصہ ہے یہ جو انوویٹیو اور یونیک کورس ہے جو آج تک ابھی کسی نیشنل لاؤ یونیورسٹی نے بھی نہیں شروع کیا جو لاؤ سے الگ ہے یعنی اس کو کرنے کے بعد آپ عدالتوں میں پریکٹس کر کے وکیل نہیں بن سکتے آپ جج نہیں بن سکتے یہ نون پروفیشنل کورس کیا اپورچنیٹی اس پیش کرتا ہے کسی بھی آدمی کو اس کورس کو کیوں کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اس کورس کو کرنا چاہیے کیونکہ اگنورنشیا جیوریس نون ایکسکیوز اگنورنس آف لاؤ ایز نو دیفنس آپ کو فیزکس نہ آتی ہو کیمیسٹری نہ آتی ہو کام چل جائے گا لاؤ نہ آتا ہو اس سے کام نہیں چلے گا لیکن کبھی کوئی کوشش کسی یونیورسٹی نے یہ نہیں کی کہ لاؤ لوگوں کو پتا چل جائے میں نے لیگل اویرنس ویب سیریز کے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو لاؤ پڑھانے کی اور لاؤ سمجھانے کی کوشش کی اب مانو کے وائس چانسلر صاحب نے ایک انیشیٹیو لیا کہ ایک اکیڈمک ڈگری بھی ملے ایسے لاؤ پڑھایا جائے جس سے ایک اکیڈمک ڈگری بھی ملے نئے طرح کے جوبز کی اپورچنیٹیز کھلیں آپ کو معلوم ہے کہ ساڑھے چار کروڑ کیسز ہندوستان کی کوٹس میں پینڈنگ ہیں بھارت سرکار کی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بار بار یہ پریوریٹی رہی کہ کوٹس میں کیسز کم جائیں اور الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریڈرسل ہو کوٹ کے باہر مقدموں کا فیصلہ ہو جائے اس کے لیے آر بیٹریشن لاؤ موجود ہے لاؤ منسٹر نے ابھی اناؤنس کیا کہ ونٹر سیشن تک میڈییشن بل بھی پاس ہوگا آر بیٹریشن اور میڈییشن اور کنسیلییشن کے لیے الیل بی ڈگری کی ضرورت نہیں آپ کو لاؤ آنا چاہیے تھوڑا بہت لیکن آپ کو جسٹس کا آئیڈیا ہونا چاہیے انصاف کیا ہے فیئرنیس کیا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ایمے لیگل اسٹیڈیز سے ایک اپورچنیٹیز جو سیویل سوسائیٹی اورگنائزیشنز ہیں انجیوز ہیں ان میں بہت بڑی اس کی ڈیمینڈ ہونے والی ہے یونائٹیڈ نیشنز اور اس کی ایجنسیز اور انٹرنیشنل اورگنائزیشنز میں ایمے لیگل اسٹیڈیز کی بڑی ڈیمینڈ ہوگی سیویل سرویسز ایکزیم اگر آپ دینا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آئی آئی ٹی کر کر ایم بی بی ایس کر کر لوگ انتھرپالوجی اور ہسٹری اور پولٹیکل سائنس لے کے سیویل سرویسز کا ایکزیم دیتے ہیں آپ لیگل اسٹیڈیز کا ایمے کر کر بھی سیویل سرویسز کا ایکزیم دے سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کورس سے آپ ایک بہتر شہری بنیں گے ملک قانون کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی اور وہ بہت بڑا خزانہ جو اردو لینگویج میں موجود ہے ہیدر آباد ہائی کوٹ کی رپورٹس اردو میں ہوتی تھیں آج بھی ہماری عدالتوں میں بہت سے جو ٹرمز ہم لیگل ٹرمز یوز کرتے ہیں وہ اردو کے ہیں میں سمجھتا ہوں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی ذمہ داری بھی ہے کہ لیگل اسٹیڈیز کے ذریعے وہ اردو کا لٹریچر جس کو ہم کہیں کھو چکے ہیں اور جو آج کی جو ہمارے دیش کے شہری ہیں ان کو اس کے بارے میں نہیں معلوم اس پر ریسرچز ہوں تو ایمے لیگل اسٹیڈیز میں جو لوگ انٹریسٹڈ ہیں ان سے میری درخواست ہے اس کورس کے لیے اپلائی کریں اب کیونکہ میری ان ایڈمنیسٹیٹیو ریسپانسیبلیٹیز نالسر میں ختم ہو چکی ہیں تو میرے پاس کافی یہ ٹائم ہوگا کہ میں لو کو پاپولرائز کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں لوگوں کو ہیلپ کروں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے مجھ کو ایڈجنگ پروفیسر شپ آفر کی ہے میں شکر گزار ہوں وائس چانسلر صاحب کا اور ایگزیکیٹیو کانسل کا اس کورس کو پاپولر کرنے میں اور اس میں لوگوں کا انٹریسٹ بڑھانے کے لیے جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں اس کے لیے میں حاضر خدمت ہوں خود میں اس کورس میں کچھ لیکچرز لوں گا ایک دو کورسز پڑھاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کورس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ایک نئی اپورچنیٹیز جو مانو نے کھولی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے بہت بہت شکریہ thank you very much